اسلام علیکم سواگت کرتے ہیں بالکام خوش رہا ہمدید آپ سب لوگوں کو ہمارے چینل اقفار ایک ٹرز میں امید کرتے ہیں سب لوڈے ہوں گے خوش رہا ہوں گے چمہونے میں ہوں گے میں امید کس خدرت سلام علیکم اور آپ لوگ کے لئے ویڈیو لکھ رہا ہے تھلیوان سنڈنگ مینرلز تو چائنہ تو انڈیا فائنانس چبہار پورٹ چبہار پورٹ کی طرف کاش ہے وہ تو ڈریکٹ روز کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں جو کیا راستہ ہے شاید بہتر کے راستے لے جاتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے مصدر بہتر تو ہے چائنہ کے ساتھ آپ پالستان شاید وہاں پہ راستے نہیں ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پاڑی ایریہ بہتر بھی بن رہا ہے روڈ پاڑی ایریہ چانم آنڈر کو ضرور صحرک کیجئے سال میں 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 رائقا نہیں ہے اسے میں میں دوباری رائمزو کیا کریں گھر میں سوچ رحم نہیں کیا پیز فالوز ان انسٹاگرام وں جنگلنک دسکرپشن میں میں جائے گا بھنو چیک کر ساکتے ہیں چانم آنڈیا بھی اپنے گورڈ بیج رہا ہی کیا سے دیکھتے ابھی چیز کو پہلے افوانستان کی باتے وہ چابہار کے توہرے وہ پہلے آپ کے پاکستان کے توہر ہی کرتے تھے لیکن چونکہ کشمیر کی وجہ سے اپنو ٹریڈی ساری روک دیں انڈیا ایسا نہیں ہے آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں وہ جو ہے اسے پتہ ہے کہ ہمیں آنے والے کیا کیا مشکلات آئیں گی اور ان جو چیلنجز آنے والے ہیں ان سے وہ نمٹنا اچھے طریقے سے جانتا ہے یہ چاہ بہار بندرگاہ کو کیوں انڈیا گلیز پر لے رہا ہے اب شروع سے آپ کی نیتی صحیح نہیں تھی آپ نے چائنہ کو ادھر بھلا ہے انویسمنٹ وغیرہ چائنیز کو جو آپ فرما رہے وہ اس بنا پر نہیں مارے کہ وہ چائنیز ہیں یا وغیرہ وغیرہ کوم پرستانہ کا سوچ ہو نہیں ہے وہ تو صرف اس کو آپ ہی کی ایک extension دیکھ رہے اسٹیبلشمنٹ کی ایک extension دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اس علاقے میں اپنے پاؤں جمع سکتے ہیں باہر جا کے اپنی عادتیں چھوڑتے ہیں بات یہ ہے کہ میں یو اے ای کئی بار گیا ہوں میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جو بزنس مین طبقہ ہے وہ انڈین ہے ہم وہاں پہ چھوڑی ہیں ہم زندہ قوم نہیں ہے یقین جانے ہم کہتے ہیں زندہ قوم میں کہتا ہوں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے میں کہتا ہوں انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ سر نام آپ کیل صاحب آپ کیل صاحب بات کرنے کا پرپس آپ سے یہ ہے کہ ابھی اگر میں بات کر رہوں چابہار بندرگاہ کی سر چابہار بندرگاہ پڑتی ہے ایران کے اندر سر اس کو انڈیا نے لیس لے لیا دس سال کے لیے پاکستان کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی اور ہوا کیا ہے آج کی میں نیوز بتاتا چلوں سر افغانستان کو بائی پاس پاکستان کو بائی پاس کر دیا پاکستان کا جو بندرگاہ بن رہا تھا پورٹ کاسم اور گوادر بندرگاہ کو بائی پاس کر دیا ہمارے بندرگاہ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں سارے جا رہے ہیں اب وہ بندرگاہ میں جائیں گے جو ایران سے لیس پر لیا ہے آج افغانستان نے وایا راستہ چائنا کو اپنے جو گورس تھی سمان تھے وہ بیجے اور انڈیا بھی افغانستان کو ٹریٹ کر رہے ہیں وایا پورٹ کاسم بندرگاہ کو پاکستان کرتے ہوئے پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے آپ بنگلہ جسے ہم اپنا دوست سمجھتے تھے افغانستان کو صرف وہ بھی انڈیا کی طرف ہو گیا اب جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سارے انڈیا کی طرف ہوتے جا رہے ہیں ایسا کیوں ہیں جو ہے وہ آگے کا سوچتا ہے ابھی اسی ہے کہ اگر میں بات سچی کروں گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ انڈیا ایک ملک ہے اس کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ سنسیر ہیں ہم نہ ایک ملک ہیں نہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہیں ہم اپنے ملک میں جو لوگ ہمیں ہمارے ملک میں ہی جو لوگ بستے ہیں ہم انہی سے اپنی کشمنی لینا چاہتے ہیں انڈیا ایسا نہیں ہے آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں جتنے اوورسیز انڈیا پوری دنیا میں ہیں اتنے کسی اور ملک کے نہیں ہیں اس سے ضرر مبادلہ آتا ہے ہم رکابٹیں کھڑی کرتے ہیں ایون کہ ہم ان کو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا اوورسیز جانے کے لیے لوگوں کی ہم ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے ہیں نا ہمارا سوارت خانہ تعاون کرتا ہے نا ہم بطور نہ ہماری حکومت کرتی ہے نا کوئی ادارہ کرتی ہے سوارے تو کرپٹ ہے بھائی یا نے اگرچہ بہار بندرگاہ لی ہے تو اس نے وقتی طور پر نہیں مستقل بنیادوں پر اس نے اپنا یہ مسئلہ حل کیا ہے وہ جو ہے اسے پتہ ہے کہ ہمیں آنے والے کیا کیا مشکلات آئیں گی اور ان جو چیلنجز آنے والے ہیں ان سے وہ نمٹنا اچھے طریقے سے جانتا ہے جبکہ ہم دوہرے میار کے شکار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم چائنہ کے ساتھ مل کر ہمارا جو بہتر ہے بہتر وہ بنائیں لیکن ہم وہ تو بھی ناکہ ہوگا ہے جو سی پیک ہے حالانکہ چائنہ کی جتنی انویسٹمنٹ گوادر میں ہوئی تھی ہم نے ایک انڈین ہم نے ایک امریکن کال پہ وہ ساری رلنکوش کر رہی ہم دوہرہ ہم ذہن لگتے ہیں ہمارا میار دوہرہ ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں ہم زندہ قوم نہیں ہے یقین جانے ہم کہتے ہیں زندہ قوم میں کہتا ہوں کوئی بندہ ملک کے ساتھ نہ موجودہ حکومت سنسیر ہے نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سنسیر ہے نہ کوئی ادارہ سنسیر ہے آپ میرا ایک آپ سے سوال ہے مجھے آپ دیکھ لیں کتنے ادارے ہیں مجھے آپ کوئی ادارہ بتا دیں جو سنسیر ہو ملک کے ساتھ ایک بری ایک بری ایک بری ایسے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کر رہا ہو میرے میری جو انیلسیز ہیں میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن نہیں کرتا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے پاک ہو ہم صرف آج کا دن گزارتے ہیں ہم صرف وقتی طور پہ جو ہماری پالیسیاں ہیں اور ان کا بیجن چکریں ان کا بیجن سار ان کی سات سو ارب ڈالر کی سلانہ ٹریڈ ہے ہم اپنے آپ کو ملک کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ تو ملک ہی نہیں ہے ملک وہ ہے جو اپنے لوگوں کو اپنے شہریوں کو اور ان کے آنے والے جو مسائل ہیں ان کو ان سے نمٹنا چاہتا ہے اپنے ملک کے جو باسی ہیں ان کی بھرپور مدد کرنا چاہتا ہے اور جو وہ دیکھ رہا ہے انڈیا کی پورے خطے پر نظر ہے اس نے دیکھا ہے کہ میرا فائدہ آنے والا کل کیا ہے اس نے آنے والے کل کا فائدہ یہ کا سوچتے ہیں سو یہ تھی ویڈیو جو کہ طالبان سے بات شروع کی تھی کہ طالبان چینہ کی پتا نہیں کیا ایکسپورٹ کریں گے سب کچھ سیم چلتے ہیں تو پتا نہیں لیکن اب چیز یہ ہے کہ چاہبان سے کریں گے کیونکہ وہ آخاں مٹا رہے تک بنا ہی نہیں ہے اس پر کام جاری ہے کہ چینہ سب کچھ انویسٹ کر رہے ہیں روڈ وغیرہ بنا رہے ہیں تو یہ چاہبان کی تروج ہے جائیں گے شاید سمدری راستے سے جائیں گے چینہ پر درمیہ میں یہ سب کچھ ہو کے انویسٹ کریں گے تو یہ بہر لوگوں سے باتیں پوچھ رہے ہیں کہ طالبان اتنا کے جا رہے ہیں انڈیا اتنا کے جا رہے ہیں چینہ اس کے چینہ کیا رہے ہیں تو یہ سب کچھ کیوں ہے دنوں کو اس طرح کے بات کیے دھڑی والا ہوں بھتا نہیں لگ رہا انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کے کنٹری میں لوگ چائنیس کو کیوں مار رہے ہیں وہ چائنیس کو اس نے نہیں مار رہے ہیں کہ وہ چائنہ کے رہنے والے مطلب ایک کنٹری کے لوگوں وہ کیوں مارا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ مطلب آپ تو سمجھ رہنا ہے کہ وہ کیوں مارا ہے وہ یہی کہ بھائی کہ وہ لوگ آپ سے خوش نہیں جو کہ اپنی کنٹری کے لوگ ہیں مطلب اس کے بہت ساری ریزار ہو سکتے ہیں تو یہ سب کچھ اس طرح حقیق صاحب نہیں بہتا ہے اچھتری بات یہ جو چھابار پورٹ ہے اس پہ ابھی اگر دیکھیں جب یہ واقعان کریڈر پرلوڈ بنے گا تو وہ بھی سٹرٹ جائے کہ چھابار پورٹ کی طرح بھی جائے تو اس سے انڈیا چائنہ کو پہلی پہلے سے ہی پتا ہوا ہے کہ پکسا کسی پیک ناکام ہوگا تو وہ خان کریڈر ہے ہمارے پاس وہ اسی کو ہی ریز کریں گے جہاں پہ سیفٹی زیادہ ہو کہ وہ اسی کو ہی ریز کریں گے وہی بات یہ ہے کہ وہ لوگ واپس سیف ہوں گے تو وہ خان کریڈر پر راستہ کھل جائے گا وہاں پر ریلوگ جائے گا اسی بات میں نے ایک بات کی کہ چائنہ نے اتنا انویسٹ کیا ہوا تھا گوادر وغیرہ وہاں پہ کerieڈ55 موک separate مرمین پر ہوا ہے تو وہ وہاں پر رہا ہے تو وہاں پہلے ہاں پہلے ہوا ہے کہ کیسے اور پر پریشر میں کی ک schneller تاس پر چیزہ resulted اپنا پہلا رہے ہیں کہ چینہ بھی اپنا پہلا دیکھ رہے ہیں تاہیبان بھی اپنا پہلا دیکھ رہے ہیں اگری کریں گے تو کام چلا ہے حالانکہ چینہ جو ہے جب طالبان آگئے کنٹرول میں ایک ضربہ چینہ ڈریکٹ آگئے آپ پہ کام بھی سٹارٹ کیا آئل تک نکلنا سٹارٹ کیا انہوں نے تو یہ سین ہے ہاں کا بہت ساری چیز ہے آئل ہے یہ بیٹری جو بتے کیا ہے بیٹریز لیتیم جو ہے بیٹریم اور ایک بھی چیز ہے یہ ساری جو اس پہ کام جاری ہے رومائیٹ وغیرہ بہت ساری چیز ہے یہ پتر تک نکل رہے ہیں جو کمتی پتر ہے باقی ویڈیو تھی یہ سین ہے پاکستان نے خود اپنی پیر پر خود کنھاڑی ماری ہے سارے جو ڈپارٹمنٹ سے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ سے جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ گرنمنٹ کیا ہوئی یا پرائیویٹ سارے کرپٹ ہیں بھائی کرپٹ ہوں گے سب کاتے رہے ہوں گے تو یہ سین تو ہوگا ہی بھائی اتنا پیچھے ہٹ پیچھے رہے گا ہی تو پہنستان آگے بڑھ جائے گا یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے بھائی بری طرح پیچھے چلے جائیں گے اگر یہ حل رہا بھائی کیا گوٹے پسند ہے پیس پرشنل اپورن ریکٹرز ساتھ مجھو بے ریکنے میں اسے کوئی دوباری سے لائم جو گیا کریں یہ دفع جائیں گے سپر مل رہا ہے صحابی کے لئے اتنا ہی اللہ حافیز بھائی مجھو بھائی